اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے گوڈ فادر و ہم نوا کے ساتھ آج گوڈ فادر بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ببلو جو کہ کلمنزا زیادہ لگ رہا ہے لیکن ببلو کا رول اگر دیکھا جائے کتاب کے حوالے سے گوڈ فادر میں وہ رول تو سنی کا رول تھا سنی کورلیون بڑا بیٹا وہ سلم سمارٹ ٹال ہنڈسم تھا یہ ببلو کلمنزا جیسا میرا بھی تارو بکرا جو میں اینہ دی روٹی دینا آیا تھا نہیں جی آپ ٹوم ہیگن ہیں آج گل ذرا بیمار سے مارے روبرٹ ڈووال نے یہ رول پلے کیا کتنا بڑا کریکٹر جدہ تو سی ایدا نہا دس ہے نا اڈا بندہ ہے نہیں ٹوم ہیگن ایدا ہونا چاہیدہ ہے ٹوم ان جیری ٹوم ہیگن اس وقت اپنے گیٹ اپ کے حوالے سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور ببلو بھی پیارا لگ رہا ہے لیکن گاڈ فادر کی تو کیا ہی بات ساری گلنہ چھڑوں میری فیملی دی گال کر رہے تھے حالات وکھو نے کی ہوئے پیانے انہوں نے بلایا ترلے کر کے اوہ یار ببلو تم اپنے بوڑے بیمار باپ پہ رحم کیوں نہیں کھاتے ادھا آدھا باستہ انہوں کو میرے ترحم کرے سون چاچے دی گال میں تو پہلے میں سے کہہ چکا ہوں یار پیسے دو نا اہم ہی پیسے دے دوں پیوڑا مالے گئے پیوڑا مالے گئے اور کس کا مال ہے کس نے کما کے دیئے تھے میں نے خود کمائے تھے لوگ تو کہتے ہیں اببا نے کما کے دیئے تھے چلو ٹھیک ہے ایک ایڈن میں دیڑھے نہ ہو نہیں کیوں جی آپ نے پیسے نہیں کمائے تھے نہیں جی اور پھر اگر آپ نے کمائے بھی نہیں تو کس برتے پر مانگ رہے ہیں آپ دراصل نا اببو فاسگی نے کیش ٹوئنٹی ٹو پوزیشن جا وقی یار اس سے بڑی کیش ٹوئنٹی ٹو پوزیشن کو ہو سکتی ہے کہ پیسہ آپ کا اور آپ اسے کلیم نہیں کر سکتے میں انہوں نے یہی کہہ رہا ہے بھی لے دے کہ گھل مکڑی جے تو ببلو اب اس سارے معاملے کا دارو مدار تم پہ ہے ہاں دے یار ببلو تھوڑے بہت دےو میں آگے گھل چلا ما انہوں نے اٹھے میں کش نہیں کہنا کہ انہوں میں پھڑ کے میں دول دے نہیں کیوں میں دول دے نا پیسہ جائز حد تک رکھو تم یوں کرو جس طرح کہ تم ہو ظاہر ہے تمہارے بال بچے ہیں انہوں نے آگے پڑھنا ہے تم نے باہر زندگی گزارنی ہے تم سو کروڑ رکھ لو سر ویسے ایک انسان کو دس کروڑ روپیا چاہیے ہوتا ہے پہلے پانچ کروڑ تھا میں اس کو دس بھی بیس کروڑ کہنے کو تیار ہوں میں اس کو سو کروڑ دے رہا ہوں یار سو کروڑ سو کروڑ کے بعد تو تم روز خدیں کھاؤ پاوے کھاؤ پاوے کھاؤ وہ تو بندہ کھانا ہے سادہ غذاب کے لیے بہت اچھی ہے تو انہوں کیر نہیں آگ دیتا میرا پیٹ خراب ہے میں نے ہی پتہ ان پٹی کیاں پڑھائی ہے جی کیاں پڑھائی ہے اچھا اگو کاپی نہیں کری دی انہوں ان سے جو سوال جواب کرنا ہے کسی نے جلدہ سے جلد کر لیں کیونکہ ہم نے دمی میوزیوم انہیں واپس چھوڑنے جانا ہے خارق وقت میں کیا کرتے جیل بیٹھے کچھ نہیں پرانے لطیفے کون سناتا کون اے جلدہ میرا مشرکتی ہے نا اے پہلے چیف سیکٹری پنجاب رہا ہے مشرکتی؟ ہاں جی چیف سیکٹری کیسے تھا میں جگت بھی اس سے رکھیا تھا ایسے ایسے لطیفے سناتا ہے بریق لطیفے جلدہ میں شامی سناتا ہے نا امین صویرے سمجھان دی یہ بات پسے میں نہیں مانتا لیکن بڑی بدنصیبی ایک بڑا شاندار آدمی جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ فلان ڈیزاسٹر میں کلیٹرل ڈیمیج کے طور پر فلان افسر بیچارہ کام آ گیا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے مقدمات کی نظر ہو گیا جیل کی نظر ہو گیا بدنامی وہ سامنے آتا ہی نہیں میرے ایک مشورہ ہے گھاڈ فادر کو آپ اپنے سوانے عمری کیوں نہیں نکھ لیتے ہیں زندگی کے جو سانحات ہیں کوئی زندگی میں کوئی سانحات ہوا ہوگا نا ایسو بڑا کی ہونا ہے یہ سانحہ بھی سی تو یہ حادثہ بھی سی سانحات دیکھیں میں یاد ہے نا پہلے کلیر کر چکا ہوں کہ سانحہ کا مطلب برا واقعہ یہ حادثہ نہیں ہوتا خوشگوار واقعہ ہوتا ہے تھوڑا سا فرنگی آسفی آگر آپ اجازت دیں پاڈی میر بانی اصل میں گوڈ فادر اپنی جگہ پر ناصر چیڈیوٹی بھی تو ہے نا اور یہ الرجک ہے فرنگی آسفیہ سے یہ یو پی اور پنجاب کا معاملہ ہے یو پی اور پنجاب جب بھی زبانوں بیان میں گتھم گتھا ہوئے نا تو ٹپسی ٹر بھی ہوگی ہے چیز جو ادھر تھی وہ ادھر ہوگی یعنی اندازہ کریں سانحہ کا مطلب ہے کشگوار واقعہ انہوں نے کر دیا ہے ایک برا واقعہ اور بہت ہی برا واقعہ اور غلط العام ہو چکا ہے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں یہ سانے ہے لاہور سانے ہے موڈل ٹاؤن لیکن چونکہ غلط العام جب چیز ہو چکی ہو تو پھر اسے چینج نہیں کیا جاسے وہ اس کو جیسے شاعر رہیت لفظی لے لیتا ہے یہ علماء کہتے ہیں نہیں اب یہ ارتقاء ارتقاء کی رہائت ہے ایسا رہا کہے سوانے حیات ہے نا ایتے تو نکلو باہر آپ کا ذکر بڑے لوگوں نے اپنی سوانے حیات میں کیا آپ بھی لکھیں لوگوں کا ذکر کریں یہ سوفی چوپنی بیندہ کونوں کو گال کاٹ لیندہ ہے بچوں میں کوئسن لے لوں لے لوں جی جی جناب سر پاکستان اپنی ستر سالہ تاریخ میں مختلف مافیا کے زیرے اثر آیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے مافیا کی بات تو پھر گوڈ فادر سے پوچھتے ہیں کیوں جناب مافیوسو مافیوسو تو پہلے سسلی میں آئی نا سسلی میں آغاز ہوا یہ آغاز یہیں پہ ہوا تھا پاکستان بنا نا تو بائیس تیس فیملیز تھیں جو سو کالڈ بزنس فیملیز انہوں نے ملک کو اس طرح اپنے جکڑ بند میں لے لیا کہ آہستہ آہستہ مافیا کی شکل اختیار کرتے چلی اور عالم یہ ہے کہ اس وقت ملک باقاعدہ مافیا کے نرگے میں اور یہ وہ مافیا ہے جو فائنانچل کرائمز کی ماں ہے اور ہمیشہ ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے الحمدللہ میرے خیال سے ٹوم ہیگن کی جگہ آپ کو کلیمنزا کو بلا لینا چاہیے تھا وہ ان کے زیادہ قریب تھا یارو ڈمی میوزم جو بھیلا ہی نہیں سی ہو تو کام بڑے سی آجی تو کیا کام کیا تھا اس کو سارا جو تھا صفائی ڈے سی ساریاں صفائیاں کرنیاں سی آجی ایک ایک دن ڈمی میوزم جو ہر بندہ صفائی کرتا ہے گاؤڈ فادر دی کالب آرہی ہے انہی بیٹے ہونا انہیں صفائی کیتی نا کوئی کاری نہیں سکتا شفی کرمان لکھتے ہیں کہ صفائی عبادت ہے لیکن بعض لوگوں کے نزدیک اس میں ہاتھ کی صفائی بھی شامل ہے سر ویسے آپ کا فیورٹ گاؤڈ فادر کونس ہے ہلپچینو یا مارلن برانڈو ہلپچینو کیا بیچتا ہے مارلن برانڈو کے آگے مارلن برانڈو تو مارلن برانڈو تھا پسلے ملینئیم ایک ہی تھا جو پیدا ہوگی مارلن برانڈو بڑا پڑے لکھے آدمی سی کہاں پڑا لکھا آدمی تھا بچارہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سی تو زلیل ہوتا رہا یہ لفٹ آپریٹر تھا بڑا ہی عام سا آدمی اور اس کے بارے میں جو چیز مشہور تھی جس کی وجہ سے اس کا کریئر تابناک موبرنا جتنا بڑا بڑا اس نے رول پلے کیا ہے آپ تو صرف گاڈ فادر جانتے نا اور فلمیں اس کی بڑی ہیں کمال کی پاکلپس میں بھی تھا لیکن ویسے تو سکور میں بھی اس نے چھوٹا سا ایک رول کیا ہے روبرٹ ڈی نیرو ساتھ وہ بھی بہت بڑا ایکٹر ہے لیکن اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کہ یہ بڑا بدمزاج تھا یہ سیٹ کے اوپر باقیدہ دھنگا مشتی کرتا تھا اس نے بہت سوں کو مین ہنڈل کیا ہوا ہے کیونکہ باکسر تھا تو مارکٹ بھی کر لیتا تھا اس پر توفیق لوگوں نے اس کو بلانا ہی چھوڑ دیا پھر ادھر آسکر ملا ہے تو اس نے ریفیوز کر دیا مجھے نہیں چاہیے کیوں اس کو اپنی وجوہات ہیں تین ملین ڈالرز مانگے تھے انہوں نے پیش کر دیا اور اس قدر اکھڑا آدمی اس قدر زدی اور ہٹ دھرم کہ ڈیریکٹر نے کہا فرانسز فورڈ کوپولا نے کہ بھئیہ آپ کو جو پہلے کیریکٹر سنایا گیا تھا وارڈ فادر کا وہ وہ تھا جس کے گلے میں گولی لگی تھی تو اس کی آواز تھرو آؤٹ ایسی رہی لیکن ماریو پیوزو صاحب نے ہم پہ مہربانی کرتے ہوئے اس کا یہ سیکونس ہی نکال لیا کہ جس میں اس کے گلے میں ایک گولی لگتی تو آپ نے اب اس طرح نہیں بولنا جس طرح آپ مجھے آج کل سناتے ہیں انہوں نے کہا جناب میں تو اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو میں نے یہاں تک کر لیا آپ گولی والا سیکونس چلائیں یا نہ چلائیں میں نے بول آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل اب نارمل لوگوں کی طرح بولتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں آپ میں کریکٹر کے اندر آگیا ہوں میں اس سے نکلوں گا تو ایک نیا کریکٹر ہوگا میں مارلن برانڈو میں اور ایک اور شخص میں بڑی مماثلت دیکھتا ہوں اور اگر مارلن برانڈو کو پتا چل گیا مجھے گولی مار دے گا شفکت چیما گوپلا صاحب مان گئے گوپلا کون فرانسز فورڈ گوپلا فرانسز فورڈ کوپلا کوپلا وہ مان گئے بچارے کیا کرتے وہ کہتا ہے جاؤ کسی اور سے کروالو اسے کہا تین ملین ڈالرز میں لانت بیجتا ہوں ایسا بندہ پھر کیریکٹر تو تھا نا وہ سر وہ کہتے ہیں کہ پہلا سین ہے نا جو بلی اس کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں وہ سیٹ پہمی گھوم رہی تھی بلی جو اٹھا ہے کہ نہیں یہ بھی کام کری گی ساتھ یہ بات درست ہے درست ہے کہ یہ کیریکٹر ڈاکٹر نو سے ڈاکٹر نو بلی کے سر کھ جاتا رہے تر وہ تا شکر کرو تھا کتا کوئی نہیں فرندیا سی ورنہ برانڈو صاحب کی سے سون دے نے میرے ایک سوال ہے جی ٹوم ہے گن یہاں پہ کیوں آئے ہیں نہیں واقعی ہاں بیٹھے ہو کچھ کچھ نہیں رہے ہو انہیں کو مشورہ دو کو بات کرو میں تو روڑ کہے کہے کہ مار گیا ہور میں تھے کلا بازی لا دیا جی اور ٹوم ہے گن تو یہ تھے میرے موہ کچھ نکل جائے گا تھا ہور میں نہیں آئے ہیں تو یہ تھے بست سے کیوں آئے ہیں کھاچتی 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 اے تڑنا ہو تو بھی گالہ کیتی یا لینڈ تین تو بغیر گال نہیں جے بڑھنی راہ تندوری صاحب کا شیر مجھے یاد آگیا جی وہ کہتے کہ چور چکھوں کی کرو قدر جانے کب کون کس سرکار میں آ جائے گا کانیو ساجدیاں نے گھلاں اکیم صاحب میری آپ کے ساتھ بیس نہیں اچھا جی اے میں مفیوزو مگنا جو سادھا گاڈ فادر ہے گا تو انہوں سے چپ کر رہے ہیں مرے ہیں کیسا مرے ہیں نیولی ارگا تیرا موہ ہے ٹوم او تیرا دنیا دے آنے دا کی کام زی بانا تیرا ککوڑی دے پنجے ارگا موہ ہے لا ہوں تو تو ڈوب کے مار جا یعنی ایوب برزا نے بھی جگت کر دی تو ام احرانو اس جیسا باریک وکیل کیس کیسے لڑتا ہوگا آپ کا عدالت چی کو بری بحث کر رہے ہیں جائے سن میں دھوڑا مارے ہیں پکے دے بھائے گئے خواتین و عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ورساتھ رہی ہے ویلکم بیک خواتین و عزرات وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ سنجیدہ تھیئٹر کا آج کا تھیئٹر کو ایسا خاص سنجیدہ تو نہیں اس لیے کہ ہم نے سیاسی اور سماجی معاملات کو یعنی پاکستان کے سوشو ایکنومک پرابلمز کو ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو میں اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اگر اسے ڈارک کومیڈی کہیں تو ایسا بے جا نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں چل چلیے دنیا دیو سنکڑے جیتھے بندہ نہ بندے دی دا اوکھا ناکڑا با سویڑے ہی سویڑے کالے کتے دی لاش بڑی منو سن دی جے اچھا پا جی اوکھا جی جو دو سن سنتالی دے ویچ فساد ہوئے سن نا تی امبر سر دے بزار دے ویچکار ایک کالا کتا نظر آیا سی تی پھر غیب ہو گیا سیا اوکھا جیان رہتے بڑی پڑی شانی آلی گل بڑ گئی پلوان شمبلی دے ہندیا ہویا کوئی مصیبت کس را رہ سک دیے بات ہو رہی ہے اس وقت کتے کی ہو ہائے کون سے کتے کی بات ہو رہی ہے اس کتے کی بات ہو رہی ہے آمائی گوڈ می دی ارموٹی آمالیکم ماسٹر صاحب آمالیکم السلام آمالیکم آمالیکم آلی صاحب میڑے مولا دا بڑا کڑا میں کچھ پیش کڑا جی پہلوان اشتہا نہیں ماسٹر جی آپ کو لو ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے سکینہ وچاری بڑی دکھی ہے جی اس کا خاند اس کو ہر وقت مارتا کٹتا رہتا ہے بتائیں میں کیا کروں کینا کبانا وہ تو کہتا سکینہ کو کر میں لے آو لڑکی کو ویدہ کر دیا سنجھو دفنا دیا اور اس کا جینا مرنا بس اب اسی گھر میں ہے اس کے شہر کے گھر میں ہاں چلو بھئی ہٹاو یہ میں وظیفے لکھ دوں گا انشاءاللہ بہتری ہوگی ہاں چلو بھائی ہاں آٹ کماخت آٹ کماخت آلہ دکھو مولین صاحب کو بھیانگ دیا مردار پڑتا وقت چمٹھی گیا تھا مو شایر آپ پانی لے کیا ہو دودھ 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 بھی ہوں گا بھائی دودھ بھی ہوں گا مہنسٹر جی وہ اس کتے کے بارے میں کچھ کرنے کو کہہ رہا تھا ہاں بھئی اس کتے کا کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے اس کا ماشٹر صاحب کمیٹی والیاں نے بھی صدا کا لیا سی پڑھو کندے تھا ڈیکو ٹیم نہیں اڑا آپ ہی کچھ کریں ماشٹر جی آپ کی تو وہ تنظیم بھی ہے سلائی والی سلائی والی نہیں فلاہی تنظیم ہے بی بی جو انسانوں کی فلاہ کے لیے کام کرتی ہے یہ بھی تو انسانیت کے فلاہی آنا ماشٹر صاحب ہم کچھ انتظام کرتے ہیں ہاں یہ کتے کو لے کے کہاں جا رہے ہو ہم نے اس مسئلے کا علی نکال لیا ہے ہم اسے اگلے ملے چھوڑنے جا رہے ہیں ہم نے اسکام ہماری مسئبت تو ختم ہوگی اگلے ملے اچھا لیا آر جلدی کار یہ میری جیت نہیں آپ سب کی جیت ہے یہ انساف کی جیت ہے اور کرپٹ اناثر کی ہار ہے یہ اب دیکھنا سب بدل جائے گا پلوان ساب ساب بدلے جائیں گے نساب بدلے جائیں گے آپ بدلے جائیں گے پچھڑو بھئی تبدیلی کا نفاز کرو پلوان ساب یہ ہے تبدیلی کا چچما اچھا جی اسے لگائیں اور تبدیلی دیکھیں وہاں جی نظر آئی پھر تبدیلی کیسا سب کچھ ساف ساف نظر آ رہا ہے مگر کونسلر ساب سب کچھ تو ویسے کا ویسے ہی ہے وہی پلوان کی دکان وہی رسطو کا سٹور اور کیا کہہ رہا ہے زلفی زلفتراش تیری نظر پہ نا کرپشن کا پردہ پڑا ہوا ہے کرپشن کا پردہ دیکھیں پڑوان ساب تبدیلی دیکھنے کے لیے تبدیلی والی نظر ہونی چاہیے تو یہ ہے تبدیلی کا سرچشما بھائی کونسلر ساب آپ اپنی آنکھیں چیک کروائیں آپ کا نمبر شاید بدل گیا ہے پہلے آپ کی بصیرت کمزور تھی اب آپ کی بسارت بھی کمزور ہو گئی ہے چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو اے اہلیانی مسئبت پورا حقیقت کا سامنا کرو تبدیلی کے سرچشمیں چشمے سے نہیں پھوٹتے تو پھر کہاں سے پھوٹتے ہیں یہاں سے پھوٹتے ہیں کانج سے دماغ سے ارے نہیں بھائی دماغ سے نہیں توپی سے توپی سے توپی چاہے دینی ہو یا سیاسی ہو ہری ہو یا لال ہو تبدیلی کا نشان توپی ہی ہوتی ہے تو اتارو یہ بےہودہ چشمیں اور پہنو یہ نرم نرم گرم گرم توپیاں توپیاں ماسٹر صاحب توپیاں پر کیوں میں پوچھتا ہوں کب تک آپ تبدیلی کا راستہ روکیں گے اتارو یہ توکے اور ماکت کی توپیاں اور پہنو یہ تبدیلی کے چشمیں اتارو اتارو یہ اتارو یہ تبدیلی تبدیلی آتو گئی ہے کہاں پہ آئی ہے تبدیلی یہ کھڑی ہے آکے سامنے تبدیلی اے وہ تبدیلی جیڈی کندے سی آگئی ہے یہ تکنی واری آئی ہے تکنی واری آکے چلی گئی ہے پر میری بات سنو یہ تبدیلی نا تبدیلی پر سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی اور اس سے پہلے آنے والی تبدیلی میں کیا فرق ہے پہلے جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ساری زبانی کلامی آئی ہیں اور اب یہ تبدیلی ایسے ہی نہیں آئی تو پھر یہ تبدیلی آپ پریشن کے ذریعے آئی ہے ٹیم کی کتنی پباند ہے یا ہودر نو وجہ نہیں اور ادھر ماں جبین ڈیوٹی پر آ جاتی ہے ڈاکٹروں اور ہجاموں کی یہی تو خصوصیت ہے پلوان دیکھو سکینہ تمہیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے میں تمہیں یہ دوائی لکھ کر دے رہی ہوں یہ کھانی ہے صبح شام ٹھیک ہے اور پھل زیادہ سے زیادہ کھانا ہے پھل؟ پھل میں کیسے کھا سکتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ دو وقت کی روٹی پوری ہو جائے یہی بڑی بات ہے آپ کو ایک بات بتاؤں باجی وہ خود بازار جاتے ہیں اور وہاں سے دودھ مٹھائی کھا کے آ جاتے ہیں یہ تو بڑی خودگرزی کی بات ہے میں بات کروں گی تمہارے شوہر سے نانا باجی آپ کوئی بات نہ کرنا آپ تو بات کر دیں گے اور بعد میں اس وچاری کی شامت ہی آ جائے گی بس باجی جی وہ تو اب کہتا ہے کہ ایک بچہ اور ہونا چاہیے کیا؟ میں نے تمہیں ریپورٹ نہیں دی تھی بڑے ہسپتال کی؟ وہ کہتا ہے ہسپتال والے کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ بچہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں یہ تو قدرت کے کام ہے ہاں قدرت کے کام تو ہیں مگر قدرت نے ہمیں اکل اور فہم بھی تو دیا ہے نا؟ اب باجی وہ اسرار کر رہا ہے کہ ایک بچہ اور چاہیے اور وہ بھی لڑکا لو اب بھلا کوئی یہ میل آرڈر ہے کہ ایک ادد لڑکا چاہیے پھر تو اس نے اپنی مرضی کا وزن بھی بتایا ہوگا ہاں جی وہ کہتا ہے پورے چھے پونڈ کا بچہ ہونا چاہیے ہرے وہ کیوں سکینہ کی جان کا دشمن بنا ہوئے اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرے گا وہ کرنا کیا ہے جی دو جب یہاں کر لے گا جب ایک مر جاتی ہے تو مرض دوسری شادی کر لیتا ہے اس کا کیا جاتا ہے پھر تو بچارے بچوں کو پرتا ہے وہ رول جاتے ہیں جی نکے نکے بچے نہیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں کوئی ترکیب سوچتی ہوں السلام علیکم چھوڑے پریس کو یہ تو ازلی مریض ہے اس کے رو کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں بھائی کیا روگ ہے اس بچاری کا اس کا روگ ہے انپڑ گریب اور بے زبان عورت ہونا اور یہ لا علاج مرض ہے ایسے مریض سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں پھپتیاں کستے ہیں اس پر اچھا باجی ہم چلتے ہیں اگر اس کے خامد کو پتا چل گیا نا وہ تو اس کو گھر سے نکال دے گا بڑاں گا ما کرتا ہے جی چل آنے چلی گئے یار کھل وہاں آنے میری بوٹی کو نہیں دیکھا گئی بے میں نے تو نہیں دیکھا یار اسے شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوگی ای میں امر گئی باجی وہ تو اس کو ٹونتا پیر رہا ہے ٹھیک ہے آنے تو ذرا اس کو پولیس کو فان نہیں کرنا ماجبین جی میں ہوں نا ملے کی ریسکی وان وان ٹو ٹو ابھی دیکھتی ہوں میں اس مرد کے بچے کو ہاں آئے تو سیزر امیرے سامنے وہ ضروری دری گئی ہوگی میں خود جا کے چیک کرتا ہوں بہنوئی جی میرے راستے سے ہٹ جا تجھے میں کہہ رہا ہوں چمبلی اگر کسی کے راستے میں کھڑی ہو جائے نا تو چٹان بن کے کھڑی ہوتی ہے آہو کوئی کرین یا بلڈوزر بھی اس کو ہلا نہیں سکتا تو جو مرضی بن جا مجھے یاد جانے سے آج ہے اچھا جی پڑا ہو کے ذرا بات کرو نا آج میرے ساتھ موسیقی آئے آئے کے لئے آپ کے لئے درجہ آ رہا ہے ملکم بیک خاتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور چلتے ہیں عبدالرمان صاحب کی طرف ہمارے ہاں جو کلیرنس سیل کے نام پر دھینگا مشتی شروع ہو چکی ہے توبہ 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 میں سوچ رہا ہوں اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اسے بہت پہلے ڈسکس ہونا چاہیے تھا میں نے وہ جو لان کی سیل پہ دیکھا اتنی شرم آئی مجھے اور میں دعا کرتا رہا ہے یا اللہ یہ پاکستان نہ ہو پاکستان کیا وہ لاہور نکلا لباس سے وضاقتہ سے یوں لگتا ہے جیسے اچھی ایفلوینٹ کلاس لیکن اس سے آپ کو معاشرے کا عمومی لیول توقل کا نظر آتا ہے جو زیرو سے بھی نیچے جا چکا ہے کبھی توقل کرنے والا بندہ اس طرح کرے گا سر کپڑے ہی لینے بندہ کسی اور جگتو لے لے نہیں ضرور لیں لیکن اس طرح دھنگا مشتی جاں ہو رہی ہو اس کی جو ایک اور قسم میں نے دیکھی ہے وہ حجرِ اسود پہ آہاں تو وہاں بھی لوگوں کو کس طرح کھینچ کھینچ کے لوگ پرے پھینک رہے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتا بندہ کہ یہ کس کا قرب یہ کس کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کا درس کیا تھا اسی طرح یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک محذب کام اچھا لباس زیبِ تن کرنا یہ آپ کی جبلت ہے لیکن کیا فائدہ اس خوبصورت لباس کا جو آپ کو اندر سے انتہائی بدہ اور بدصورت بنا دے بندہ خود تو سوچتا ہوگا کہ میں نے آج کیا کیا چاہے جتنا بھی وہ نامنس کا شکار ہو اندر سے شرمندہ ضرور ہوتا ہوگا اور خاص طور پر خواتین خواتین تو آئیکون ہیں تمیز کا تہذیب کا لیکن خواتین کو سٹیمپیڈ کی شکل میں دیکھ کر دھنگا مشتی کرتے ہوئے چیختے چلاتے بلکہ چنگاڑتے دیکھ کر جتنی شرم مجھے اس دن آئی اور میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے لون کے ان برینڈ اونرز کو اگر اس کا میرے پاس اختیار ہوتا تو میں دس دس کروڑ روپیہ ان کو جرمانہ کرتا جو کلیرنس سیل کے نام پر اس ملک کا اس معاشرے کا اس قوم کا مزاک اڑا رہے ہیں جو ویڈیو کلیپرز پر مرد حضرات بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں مرد ادھر عورتیں ادھر میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اس کا آر ڈیو بھی چلائیں ذرا دیکھیں جنس کی ادھر جنس کی ادھر لے ڈیوڈیس کی ادھر ادھر جنس کی ادھر لے لے ڈیوڈیس کی ادھر لے سر ویسے ایک بات ہے آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں اگزیکٹلی وہی سہولت آن لائن بھی موجود ہے یہ ایک چین ہے چین ریاکشن ہے چیزوں کا آپ کو یاد ہوگا آج سے پانچ سات سال پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا تقریبا یہی ٹیم تھی خبرناک کیا کرتے تھے ان دنوں کہ یکہ یک ایک مشروم گروت ہوئی ہے عمرہ کی دھائی تین کروڑ امیر لوگ یکہ یک مارکٹ میں آگئے ہیں میڈل کلاس جس کو کہہ میڈل کلاس ذرا بہت اوپر چلی گی اور وہ ہر ملک میں ہوا ہے یہی عمرہ جو ہے نا جی یہ برینڈ کانشیس لوگ انہوں نے برینڈ 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 کرنا شروع کیا اور یہ جو ہیو نوٹس تھے وہ تھوڑے سے اوپر آئے میڈل کلاس والے تو انہوں نے بھی حالانکہ آپ یقین کیجئے یہ برینڈ میں کچھ نہیں پڑا لباس وہ جو آپ کے جسم پہ اچھا لگے آپ کی شخصیت کو اجاگر کرے اور اسی طرح کا وہی ڈیزائن اس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا لیسر برینڈ میں اگر آپ چلے جائیں لیکن محذب لگیں اللہ تعالیٰ جیسے برکت ڈال دیتا ہے نا آپ کی شخصیت میں برکت ڈال دے گا لیکن یہ جو حرکت ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا ڈیولپر وہ بڑا مشہور کر دیتا ہوتا ہے کہ جناب آج فائلیں بکنی ہیں اور صبح سے پہنچ جاتے ہیں وہ بے توقع لوگ کہ جی آج ایک فائل مل گی نا تو میری قسمت کا ستارہ اور جی سوریہ پہ پہنچ جائے گا اور میں ساری زندگی کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کر کے مین سٹریم میں آ جاؤں گا یہ توقع چیک کرنا ہو نا تو یہ اس کی یارڈ سٹیک ہے اور میں نے جیسے پہلے گزارش کی یہ جو جو کرتا ہے اس طرح کا کام کیونکہ وہ تو اپنی پبلسٹی کروا رہا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کو اللو بنا کے آپ سے وہ کیا کام لے رہا ہے ویڈیو وائرل بھی وہ خود کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے ملازمین بنا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اگر وہ عام آدمی ہوتا تو وہ شاپرز میں شامل نہ ہوتا وہ اس ٹیمپیڈ کا حصہ نہ ہوتا یہ کس تزکو احتشام کے ساتھ احتمام کے ساتھ آپ کی ویڈیو بنای جاری کہ دیکھو انسانوں کو ہم نے بندروں میں کنورٹ کر دیا اور پاگل ہو چکے ہیں ہمارے برینڈ کے لیے آپ بھی آئیے اور اس زلالت کا حصہ بنیے وہ سر لاؤن دی تے ایک لیدہ گالیا دو دی دی تکان نمی کھلی ہے وہ نے ڈیجیل آیا دو کلو دو دنہ کلو فری لو کی لینہ چا لگے نہیں یہ آرٹیفیشل نیڈ نیڈ اپنی جگہ پہ ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پہ وانٹ اپنی جگہ پہ لیکن ایک آرٹیفیشیلٹی اس میں کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں یہ ایک گلٹی کانشنس ہوتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس کا شکار رہتے ہیں کیونکہ انہیں گھر سے کہا یہ ہی جاتا ہے ان کے دماغ کو میسیجنگ کر کے ہیمرنگ کی جاتی ہے کہ تم نکھٹو ہو دیکھو وہ ساتھ والا کہاں پہنچا ہوگا یہ سب سے بڑا زہر قاتل ہے وہ سوچتا ہے کہیں یہ ساتھ والا یہ حرکتیں کرتا ہوگا اور میں نہیں کرتا تو چلو میں پیچھے کیوں رہوں میں بھی یہ کام کرتا ہوں اس زلت سے فوراں نجات حاصل کرنی چاہیے دو تین چھوٹ چھوٹی گزارشات پھر ہم کنکلوڈ کریں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا متعلقہ اداروں سے عدلیہ سے جج صاحبان سے کہ وہ ایسی چیزوں کا نوٹس لیں کہ جن سے ہمارے معاشرے کو باقاعدہ زہرالود کیا جا رہا ہے ان پر بھاری جرمانے آیت کیا جائے یہ جو جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں نمبر ٹو میڈیا میڈیا چیزہ لینے میں اور شغل ملہ لگانے میں نہ پڑ جائے میڈیا اس کی سرکو بھی کرے میڈیا اس کو ڈسکریج کرے اور تیسرا یہ کہ معاشرے کا جو مدافتی نظام ہوتا ہے وہ اس چیز کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ کیسے کھڑا ہوگا بار بار اس کا تذکرہ کرے یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی لوٹ سیل میں جو کچھ کرتے ہیں لوگ سیلز کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بھی تو ہونے چاہیے سارا سال سیلز کے بیچے جی جی سیل کا بلکل اس کی چیکنگ ہونی چاہیے کہ سیل کے نام پر جو مخول کیا جا رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے خواتین وزرات we'll take a break سٹے ودا welcome back جی جناب کبر ہے کہ امریکہ میں ایک ارب ڈالر کی منشیات پکڑی گئیں ارک اکٹھی ایک ارب ڈالر کی منشیات جی جی سولہ ٹن کوکین ہے یہ ہوئے ہوئے اور پانچ کنٹینرز میں چھپایا گیا تھا اور فیلیڈیلفیا سے یہ پکڑا گیا اس سے زیادہ تو میرے خیال سے نہیں پکڑی گئی ہوں گی پرہیپس دہ لارجسٹ کیش آف نارکوٹکس one of the largest آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو تین کنسائنمنٹ سے سے بھی بڑی پکڑی گئی تھی اور ان کو یہ جو چھپائی ہوتی ہیں چیزیں نارکوٹکس ہوگی اسلہ ہوگی ان کو cash کہتے ہیں c-a-c-h-e cash جسے لوگ cashے بھی کہہ دیتے ہیں فرنچ تھوڑا سا لٹکانے میں بڑے ماہر ہیں وہ cashے کہہ دیتے ہیں لیکن cash اور ایک دفعہ 1989 میں سات بلین ڈالرز کے منشیات پکڑے گئی بندے بھی پھڑے گئے پورا کرو پکڑا گیا ہے بہری جہاز تھا loaded اور یہ آ کان سراز بھئی ساؤت سے پکڑا گیا ہے تو بہاماز سے آ رہا ہوگا کیوبا سے آ رہا ہوگا میکسکو سے آ رہا ہوگا کولمبیا سے آ رہا ہوگا جہاں کا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے میں نے پارساؤں کے نام لے دی ہیں پابلو ایسکو بار بہت ساروں کا تو ہیرو ہے وہ پچیس ہزار بندہ تھا اس کے جنازے پر اور کتے کی موت مارا تھا اس کو ایک دور میں سب سے امیر آدمی بھی رہا ہے وہ اس کا غالباً پینتیس چھتیس ارب ڈالرز کے اساسے تھے لیکن کیا امیر تھا وہ یہ امارت ہے آپ نارکوٹکس کی سیل سے دنیا کے امیر ترین آدمی تم نے امیر ترین آدمی بننا تھا تو میکرو سوفٹ سے بن کے دکھاتے گوگل سے بن کے دکھاتے تمہیں پھر مانتے ہیں ہم تمہیں سلوٹ بھی کریں کہ بھی بڑی بات ہے اور ایسی کمائی کو یہ ٹکے کی نہیں سمجھتے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ارے جڑا انہیں سمان پھڑے گردہ چرس ایک ہی ہے جب میں بتا رہا تھا کوکین ہے تو اس وقت سو رہے تھے کیا اور تمہاری اپروچ دیکھو گردہ اور چرس سے آگے گئی نہیں یہ وہ ہے جو وہ خود کرتے ہیں لیکن ایک حوالے سے دیکھے دیکھے تو اس کا نشہ بے ضرر ہے کمپیرٹیبلی کوکین کے مقابلے میں گردہ تو میں سمجھتا ہوں ٹونک ہوگا دراصل یہ نشہ کرنے کے بعد پھر بندہ وہاں جاتا ہے جی جی یہ پرائمری لیول ہے اس کے بعد پھر بندہ پکی چرس پہ جاتا ہے یہ میڈل ہو گیا پھر ہیروین پہ جاتا ہے اس کے بعد پھر کوکین وہ کہتا ہے او لیول یہ ساری کی ساری اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ ذلت کے مدارج ہیں ایک دو تین چار لیکن آپ کی اس باتوں سے مجھے کچھ یاد آ گیا تو باہر بیٹھو اب اگر تم کالج گئے نا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کالج میں کچھ لڑکے تھے او یار چھوڑ دو نا کالج میں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا کارکے بھی اہلا ہے اس کے کی چھوٹی ہوئی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ thesis سبمیٹ کروانے کے بعد جب ایک گیپ آتا ہے اچھا thesis کہاں سبمیٹ کروایا ہے اس نے ذلہ کچھری جمع کروایا ہو یہ پتہ thesis کیا کس کو رہا ہوگا اس دمانے میں کون سا thesis ہے چلان ہوا ہوگا اپنے کاغذات جمع کروایا ہو انہوں نے کہا تیرے thesis وڈے نے تیرا ڈبل چلان ہوگا انہوں نے کوئی بیعث کیتی ہو نا مار مارے دا thesis سو جاتا ان باتوں سے خوش ہو نہیں میں تو نہیں خوش ہوں ہسو یہ بات اور یہ بانڈ میرا سی باتیں کہتے ہیں اور تمہارا کوئی کام نہیں میں ہسا ہوں بھلا گیپ آیا نا چھوٹیاں مکجانیاں جلدی سنالے پاتھیاں بنا سانچا ہوں پاتھیاں کسی سانچے میں بنتی ہیں ہاں جی سانچے میں بنتی ہیں آپ نے تو یہ یہ دیکھی ہوں گی نا سانچے کے ساتھ بھی بنتی ہیں انہیں پاتھی باستے دے لالا سانچا بنایا اسی گیپ کے دوران میرا اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یک کا جگ دماغ خراب ہوا میں نے ہیش سٹارٹ کرتی یعنی ہیش تیگ یکا جب یکا یک یکا یب یکا یب کیا تھا یکا یب یکا یب میں کہنا چاہتا تھا یکا یک یکا یب یہ کیوں کیا تھا ٹنگ پوستر ہے ٹنگ پوستر نہیں آپ کو بات بتاؤں بولتے ہوئے گھوٹا آجاتا ہے گھوٹا کی مطلب میں نہر تے کھڑا ہوگے گالا کرتا ہے بھائی کیا ہوا مطلب زیادہ ہاں شروع کرتا ہے اچھا اٹھ چھوٹے ہیں نا اٹھے 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 کوو کرتا ہے یہ ایک کھڑی ہی کہا کہ یہ آیا ہے میں ہوتھے گیا اچھا ایک کھڑی ہی نہیں کہتا دوستی کا ہاتھ پڑھا ہو اٹھا بھائی بھی سکتا مطلب میں کیا اچھا چھوڑی کیسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا جیرے مگوندے سالوں نے جھڑ دے بابا جھڑ دے یار تو اچھا وہ کہتے ہیں جو میں مانگواتا تھا اس نے جو آپ اس وقت ڈپریشن میں تھے جب اس کی میری لڑائی ہو گئی جگڑا ہو گیا اچھا اتنا ایک دوسری کے کلوز اب پھر کس سے پیسے مانگے گا کس سے مدد لے گا میں اس سے نہیں مانگتا تھا آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ میری ہیلپ کرتی تھی وہ اچھا اے دوک جی بوٹی پھیلنا پیسی اس کے ساتھ آپ تاب ہوا کیا اس کی مقدار تھوڑی بڑھانے کے ساتھ مجھے اور کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا اس پر فوکس اور میں صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا کچھ نہیں نہ کچھ ہی ذہن میں آتی تھی وہ آپ ف Shimksation کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اس کا ایفیکٹ ہے ایمیڈیٹ ایفیکٹ ہے آپ اسقدر فوکس ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ کرتے ہیں یا آپ کی نیچر نہیں کسی چیز پہ اتنا فوکس ہو جائیں کہ اس کے اندر پہفست ہو جائیں یہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ لوپی کہلاتے ہیں ایک لوپ میں چلے پرانا ریکارڈ نہیں ہے ایک ہی لوپ میں چلتا رہتا ہے یہ لوپی ہو جاتے ہیں ایک ہی بات بار بار کرتے چلے جائیں گے ہسی شروع کی تو ہستے چلے جائیں گے رونا شروع کیا تو روتے چلے جائیں گے بکواست کرنی شروع کی جی پلیس یہ تو بہت متاثر ہوئی ہوگی نہیں سیدھ میری کم نہیں ہوئی وہ بیٹھا رہتا تھا کوئی کام نہیں میں ویٹ گین کر گیا تھا سوچ سوچ کے سوچ گے سوچ سوچ کے سوچ گے چی آپ ہی کہندے ہیں یہ بندہ پریشانی نم اٹھا ہو یہندہ ہے لیکن وہ سوچ سوچ کے سوجتا نہیں ہے پھولتا ہے سوچنا اور چیز ہوتی ہے آپ یہ بات نا ہسی سے پہلے بتایا کریں کہ بچے یہ ایسا نہیں ہوتا بندہ ہس ہے کیسے بندہ بات بتانے میں وقت ضائع کر دے کہہ کہا تو چھینک کی طرح ہوتا ہے اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے قصہ مختصر کیا ہوا قصہ یہ ہوا کہ جب اس کی میری ملاقات ہو گئی کہاں پہ اس کی جب میری ملاقات ہوئی جگہ نہیں دستے گا تو میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ سائے شمشیر میں بیٹھ کے وہ بچہ سچ بول رہا اس کی میری ملاقات جب ہو گئی ایک جگہ پہ تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھی پیسے میں نے کوئی کوئی نہیں بیڑا کرکچا ہے میری مددکار اس سے جب میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے بتایا تو وہ بڑی حیران ہوئی انہیں کہاں تو چرس چھاٹتی ہے کسے گینڈے تھے بچے خدا آفتاب پلیز مجھے تم پہ اسی نہیں آئی میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں یہ یکا یک تم مجھے اپنا بھائی کیسا سمجھنے لگے تم تو مجھ سے شدید چڑ رکھتے ہو نہیں چڑ نہیں میں رکھتا ان حرکتوں کی پاس سے چڑ رکھتا ہوں وہ ایک معصومانہ سا خطاب تھا کسی گینڈے کے بچے تو وہ معصومیت تھی اس میں کیونکہ مجھے تم بہت معصوم لگتے ہو بیبی فیس نہیں ہوتا جس طرح بیبی گینڈا نہیں ہوتا جی میں بیبی گینڈا بیبی گینڈا where are you